دس محرم آشورہ کا دن آنے والا ہے اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا محرم میں کیا کرنا چاہیے کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا کربلا کے واقعے پر تمہیں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غزب کے مستحق ٹھیر رہے ہیں محرم میں کیا کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی سیرت نہیں ہے اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کرولہ میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی طرف بڑھا بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لئے نکلا جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جہنم میں جانے کے لئے تیار کر رہے ہیں پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صیرت میں کیا ملتا ہے میں ایک آئیس سے آپ کو سمجھاتا ہوں مشرقین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہا اولا ناسی بی ابراہیم لالذین اتبعوہو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتبع کرتے ہیں اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے ان سے محبت کے دعوے دار ہو تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہے جس میں آپ محبوط کو فالو کر رہے ہو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی سیرت نہیں ہے سبر کرنا ظالم کے سامنے ڈر جانا جان کے خوف سے اپنی پولیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی کیا غم کا پہاٹ اٹھا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہلِ بیعت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے کیا قیامت گزری ہوگی کوفہ سے ایک شاہ سایا نا عبداللہ بھی نمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دمائے گا کی نہیں آئے گا ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں اور اب ہم سے آکے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے صحابہ کے ہاں یہ کم غم نہیں تھا دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی کیوں بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حق دار ہیں آپ نے فرمایا میں دسبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں حضرت حسن بیعت ہو گیا حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا ختم حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی ہر ایک کی اپنی رائے تھی حضرت حسن کی اپنی رائے تھی ان کا خیال تک ہے بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے ایک پاورفل حکومت ہوگی ایک طاقتور ریاست ہوگی ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے ہی جو خلفہ راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سیلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں یہ بھی ایک رائے تھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اچْتَحَدَ الْمُجْتَحِدْ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانْ وَإِنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ جب کوئی مجْتَحِد اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اجتہاد کرتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو دو ثواب غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی ایک نیکی اس کو ملتی ہے اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا رائے کے اختلاف ہوتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی خاموشی اختیار کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وسیعت بھی کی لوگوں کو لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا اس کی سوپ سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیعت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پر شوڑ دیتا اپنے والد کی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے یہ میں وضاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہیں اس بارے میں کہ جو باغی ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دار الخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیعت کے ساتھ نکلے کربلا میں جب پہنچے مشہور واقعہ آپ بیسیوں دفعہ سن چکے ہیں وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے اور اگر بیعت کرنے ہی ہے تو میں دمش میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا بہت معقول مطالبے تھے یہ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیعت کا اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے وہ گورنر ایک علاقے کا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیاں کو کیش کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں دیکھا نا آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہلِ بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا بولو بھائی صبر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو تم نے حسین کا قتل کر دیا تو یہ حضرت ابن عمر نے اس لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا تو ابن عمر کا عمل کیا تھا کیا انہوں نے ماتم کیا کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانا اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانا اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے اور اگر نا جائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن نا جائز حسین کی شادت کے دن بھی ناجائز ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقعے کے بارے میں قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا تم جو کروگے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی جس نے اچھا کیا حسین ابن علی نے اچھا کیا ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے تو لہامہ کا ثبت ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا تو ہمارا کام کیا ہے ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے آپ کیا سمجھتے ہو بے تہاشا مولو دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں میں شہید ہو جاؤں گا کیا قربانی تھی صحابہ کی آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر تیار خوبصورت جوان غزبہ بدر میں جب مشرقین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حلم مبارز تین سردار آئے انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے تین بہادر آئیں ہم سے لڑیں دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوں گا لڑائی شروع نہیں